اس انساری نے دیکھتے ہی کہا اللہ کے نبی ہمارے صحابہ جندی سے دستر خون لگا دیا اے اللہ کے نبی کھجور کھائیے کچھ تازہ کچھ کچھے کچھ پکے ہر قسم کے کھجور توڑ کے لیا وہ نوجوان اور رکھ دیئے اے اللہ کے رسول ان کو کھائیے اللہ کے نبی نے کھجور اٹھایا دیکھو منظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور اٹھایا اور اس کھجور کو اپنے مو تک لے گئے ابھی کھایا نہیں ہے ایسے کھانے والے تھے اچانک نظر پڑی کہ میری آنکھوں کے سامنے ایک اونٹ بندہ ہوا ہے اونٹ اور اس کی آنکھوں بھی آسو ہیں اونٹ کو روتے ہوئے دیکھا صحیح ہے اونٹ کی آنکھوں جب آپ نے آنکھوں دیکھیں تو جو خجور مو تک لے گئے تھے وہ رکھ دیا نہیں کھایا اٹھے اور اس اونٹ کے پاس چلے گئے اونٹ کے آنکھوں میں آنکھوں تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کے سر کو اپنے ہاتھ سے ایسے سیل آیا اس کے آنکھوں جیسے پوچھ رہے ہو جیسے ہم لوگ کسی رونے والے بچے کو پوچھتے ہیں میٹا چھپ ہو جانا ہے ایسی اللہ کے رسول نے اس کے اپنا ہاتھ اس اونٹ کے آنکھ پر ایسے سر پر ایسے پھیرا اور جیسی اس اونٹ کے سر پہ آپ نے اپنا ہاتھ پھیرا چہرے پر اس اونٹ نے اپنا سر جناب محمد رسول اللہ کے سینے سے چپکا دیا اس اونٹ نے اپنا سر جناب محمد رسول اللہ کے سینے سے چپکا دیا روتا رہا اور آپ اس کے سر کو اس وقت تک سہلاتے رہے جب تک کہ وہ اونٹ چپ نہیں ہو گیا جب اس کے آنسو بند ہو گئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا من رب حاضل جمل اس اونٹ کا مالک کون ہے یا یہ فرمایا لیمن حاضل جمل یہ اونٹ کس کا ہے راوی کو شک ہے اس لئے اس نے دونوں باتیں کہہ دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو یہ کہا لیمن حاضل جمل یہ اونٹ کس کا ہے یا آپ نے یہ فرمایا من رب حاضل جمل اس اونٹ کا مالک کون ہے اس اونٹ کا داتا رخوالہ کھلانے پلانے والا اس اونٹ کا اصلی مالک کون ہے وہ انساری نوجوان ہستے ہوئے آئے کہ اللہ کے رسول میں میرا ہے اونٹ میں مالک ہوں اس اونٹ کا اللہ کے نبی فرماتے در آؤ وہاں قریب ہوئے تمہارے اس اونٹ نے ابھی ابھی مجھ سے شکایت کی ہے تمہارے اس اونٹ نے ابھی ابھی مجھ سے یہ شکایت کی ہے اونٹ نے شکایت کی ہے کیا اس اونٹ نے مجھ سے ابھی یہ کہا ہے کہ اللہ کے نبی میں بوڑھا ہو چکا ہوں میرا مالک میری طاقت سے زیادہ بوجھ میری اوپر لادتا ہے مجھ سے میری طاقت سے زیادہ کام لیتا ہے مجھے میری طاقت سے زیادہ پیدل چلاتا ہے میری اوپر میری طاقت سے زیادہ سامان لادتا ہے اور اتنا کام کرنے کے بعد بھی پھر بھی مجھے پیٹ بھر کے کھانا نہیں دیتا کیا یہ صحیح ہے اونٹ کا مالک جھوڑا نہیں سکا وہ انساری نوجوان کہتا اللہ کے نبی اس اونٹ نے جو کچھ بھی آپ سے کہا ہے اس کا ایک ایک لفظ بلکل سچا ہے یہ اونٹ جھوڑ نہیں بول رہا ہے لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد اس اونٹ کی اوپر میں ضرور سے زیادہ سامان نیلا دوں گا اور اس کو پورا پیٹ بھر کے کھانا دوں گا چارہ دوں گا غزہ دوں گا آئیے آپ ہمارے دسترخان پر چلئے پہلے آپ خجور کھا لیجئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے انساری قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری چانے اونٹ بھوکا رہ جائے اور محمد پیٹ بھر کے خجور کھا لے یہ میں نے سیکھا ہی نہیں ہے میں اس لیے آیا ہی نہیں ہوں جب تک اس اونٹ کو پیٹ بھر کے چارہ نہیں دے دے گا اور میری آنکھوں کے سامنے اس اونٹ کا پیٹ نہیں بھر جائے گا تب تک میں تیرے دسترخان سے خجور نہیں کھاؤں گا کوئی چیز نہیں کھاؤں گا پہلے اس کو کھلاو یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اور جب تک اس اونٹ نے کھا نہیں لیا تب تک اللہ کے رسول خجور نہیں کھایا ایک جانور کا بھوکا رہنا بھی محمد رسول اللہ کو گوارہ نہیں آئے اونچی اونچی کلسیوں پر پیٹنے والو تمہیں نید کیسے آ جاتی ہے تم سو کیسے جاتے ہو یہ کنڈیشن رومز کے اندر تمہیں آرام سے نید کیسے آ جاتی ہے جبکہ تمہاری ریایہ بھوکی ہے بھوکبری کا شکار ہے اور مہنائی نے ان کی کمر توڑ کے رد دی ہے آج وہ اپنے بچوں کو کھلا نہیں سکتے اور کھلا نہیں سکتے تم کیسے آرام سے سو جاتے ہو سیکھو حکومت کیسے چلانا چاہیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کی درشتی سے دیکھو تمہیں پیٹ بھر کے کھانا کھانا کیسے گوارہ کر لیتے ہو تو کیسے تمہارے پیٹ میں ان چلا جاتا ہے اور پچھ بھی آتا ہے اور لیٹن کے راستے سے باہر بھی نکل جاتا ہے تمہارا پیٹ خراب نہیں ہوتا ہے یہ کھانا پینا تمہیں حضم کیسے ہو جاتا ہے جبکہ تمہاری ریایہ اور آرام اور پبلک بھوک سے بلبلا رہی ہے اور تڑپ رہی ہے ہمارے نبی کو تو بھوک اونٹ کا بھوکہ رہنا بھی گوارہ نہیں یہ صورت ہے ہم ادھر اندازہ لکھیں اور دیکھیں حضرت عائشہ فرماتی ہے جا اطنی سائلہ میرے پاس ایک مانگنے والی آئی ومہا سبیان اس کے ساتھ دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے اب میں جو واقعہ سنا رہا ہوں وہ بڑا دلچسپ ہے اور دردنا دوا اس کے ساتھ دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے دو انہوں بھوکے تھے وہ عورت آئی اور کہنے لگی میں باہر نکلی میں نے دروازہ کھولا دیکھا ایک عورت اس کے دو چھوٹے چھوٹے بچے کہنے لگی اللہ کے نام پہ مجھے دے دو میرے بچوں نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میرے پاس ایک خجور رکھی ہوئی تھی وہ میں نے اللہ کے نبی کے لئے رکھ لی تھی کہ اللہ کے رسول آئیں گے بھوکے ہوں گے یہ خجور کا ٹکڑا میں ان کو دے دوں گی لیکن اس ماننے والی نے آ کر اپنے بچوں کی بھوک دکھا دی حضرت عائشہ جاتی ہے اور وہ خجور اٹھا کے لاتی ہے اور وہ خجور اس ماننے والی کو دے دیتی ہے یہ مخارب ہیں اس عورت نے اس خجور کے دو ٹکڑے کر دی آدھا آدھا حضرت عائشہ فرماتی ہے ایک خجور کے لابہ میرے پاس کچھ نہیں ہے میری بہن اس نے اس خجور کے دو ٹکڑے کر کے ایک آدھا اس کو دے دیا اور آدھا اس کو دے دیا اور خود بھوکی رہ گئی پانی پیتی ہے اور چل دیتی ہے آدھا خجور اس بچے نے کھا لیا اور آدھا اس بچے نے کھا لیا اور چلی گئی یہ تو بخاری میں ہے لیکن مسلم شریف کے اندر بھی یہ واقعہ آیا ہوا ہے مسلم شریف کے اندر تھوڑا سا فرق ہے اور وہ فرق اتنا ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میرے پاس تین خجوریں رکھی ہوئی تھی بخاری میں ایک اور مسلم میں تین میرے پاس تین خجوریں رکھی ہوئی تھی میں نے تین اولاد پر اس مانگنے والی کو دے دیا اس مانگنے والی نے ایک خجور اس بچے کو دے دی اور ایک خجور اپنے کھانے کے لیے رکھ لی بچوں نے اپنی اپنی خجور کھا لی اور جب ماں اپنی خجور کھانے کے لیے جیسی ہی موہ کھولتی ہے اس کے دونوں چھوٹے بچے ماں کی خجور پر جھبٹ پڑے کہنے لگے امی ہمیں بھوک لگی ہے ابھی اور چاہیے تو ماں کی منتہ جوش میں آئی اور ماں نے دیکھا میرے بچے ابھی بھوکے ہیں تو ماں نے اپنی مو تک لے جانے والا خجور نکال لیا لے نہیں گئی واپس کر دیا اور اس خجور کے دو ٹھپڑے کر دیئے آدھا اس کو دے دیا اور آدھا اس کو دے دیا خود کچھ نہیں کھایا اب ڈیرڈ خجور اس نے کھا لی ڈیرڈ اس نے عورت نے ماں نے کچھ نہیں کھایا پانی پیتی اور چل دیتی ہے تھوڑی دیر کے بعد اللہ یہ نبی جب گھر میں آئے حضرت آئیشہ سے کہنے لگے آئیشہ گھر میں کھانے کو کچھ ہو تو دے دے اور نہ ہو تو پانی ہی لا دے فرمایا اے اللہ کے نبی ایک خجور یا تین خجوریں میرے پاس رکھی ہوئی تھی لیکن آج ہی یہ منظر آ گیا آپ نے کہا کیا ہوا کہا ایک مانگنے والی آئی اس ان کے بچے بھوکے تھے کہنے لگی میرے بچوں نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا میں نے اس خجور کو اس عورت کو دے دیا اس نے آدھا آدھا خجور اس بچے کو اور آدھا اس کو دے دیا تین خجوریں تھی ایک ہی اس نے دونوں بچوں کو دے دیا اور آدھا اپنے خجور میں سے بھی دو ٹکڑے کر کے آدھا دور دے دیا آئیشہ اے اللہ کے نبی آئیشہ کہہ رہی ہیں اے اللہ کے نبی اس عورت نے پانی پیا اور چل دی خود کچھ نہیں کھائی فرمایا آئیشہ بہت اچھا کیا میری بھوک کی پرواہ نہیں مجھے اپنی پرواہ نہیں ان بچوں کو جو ماں کے ساتھ تھے تم نے ان کو دیا تم نے اچھا کیا ہے میں خود کھاؤں اور وہ غریب بچے بھوکے نہیں جائے تو یہ میں نے سیکھا ہی نہیں ہے یہ مجھے اس لیے بھیجا ہی نہیں گیا ہے لیکن آئیشہ کیا اس عورت کو تم نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے ہاں کیا اس عورت نے اپنے کھجور کے بھی تو ٹکلے کر دیئے تھے ہاں آتھا اس بچے کو اور آتھا اس کو دے دیا تھا ہاں دیکھو آئیشہ کل قیامت کے دن تم اس بات کی گواہی دینا ہوگی کہ اللہ کے رسول سچ بولنے میں مجھے کیا ہے آئیشہ تم نہیں جانتی ہو جس عورت نے اپنے پیٹ کو بھوکا رکھ کر اپنے بچوں کو پالا اپنے بچوں کو کھلایا اور آزمائش میں ڈال دی گئی اس کے شوہر نہیں ہے اور وہ بچوں کا باپ نہیں ہے اور یہ عورت اپنے بچوں کے لیے بھیگ مانگ مانگ کر ان کو کھلا رہی ہے آئیشہ اس عورت نے اپنے پیٹ کو کھا لی کر کے اپنے دونوں بچوں کو جو خجور دے دیا دیا دی تم نہیں جانتی ہو اس عورت نے کتنا بڑا نیک کام کیا ہے وَجَبَتْ عَلَيْهَ الْجَنَّةِ ایسا کر کے اس عورت نے جنت کو اپنے اوپر واجب کر لیا اس عورت نے جنت کو اپنے اوپر واجب کر لیا اپنے بچوں کو پالنے والی اور خود بھوکا بھوکا بھوکی رہ کر بچوں کو کھلانے والی جنتی میری ماں بہنو تم کو اپنے پیٹوں کے بچوں کو الٹرا سامن پر چیک کراتی ہو اور پتا چل جائے کہ یہ لڑکی ہے تو حمل گرا دیتی ہو گرب گرا دیتی ہو ایوارشن گرا دیتی ہو اور اس بچے کو پیٹ میں ہی مار گالتی ہو تم سے کونسی امیدیں رکھی جائیں بھوکا رہ کر بچوں کو کھلانے پلانے والی عورت جنت کی مستحق ہے آزمائش میں پوری اترنے والی عورت مستحق ہے اور جن عورتوں نے اپنے پیڑ سے بچے گرائے ہیں چاہے وہ کوانی ہو یا شادی شدہ سن لیجئے کوانی کا منلب کالیج میں پڑا رہے لڑکا لڑکی غلط کام ہو گیا حمل ٹھہر گیا چپکے سے گئے لڑکے کے ساتھ ایوارشن کرا لیا کسی کو پتہ ہی نہیں چلا یا ماں باپ کو پتہ چلا میری بیٹی کی شادی کیسے ہوگی یہ تو غلط کام تر گئی چپکے سے گئے ایوارشن کرا دیا چاہے وہ کوانی ہو یا شادی شدہ ہو پیٹ کا بچہ چاہے وہ ایک مہینے کا ہو یا چھ مہینے کا ہو یا وہ پورا نو مہینے کا ہو اگر پیٹ میں رہ کے اس کو مال ڈالا گیا ایوارشن کرا کے گیا دیا گیا بخاری کے الفاظ ہیں جاء یوم القیامت ومعلکم بین صدیہا یہ بچہ قیامت کے دن اپنے ماں کی دونوں پستانوں سے اپنے ماں کے دونوں بریسٹ سے اپنے ماں کے دونوں سینوں سے لٹکا ہوا ہے اس حال میں اس بچے کو اللہ پل عالمی پیش کرے گا میدانِ مہشر میں کہ یہ بچہ اپنے ماں کے دونوں بریسٹ سے لٹکا ہوا ہوگا اپنے ماں کی چھاتیوں سے دودھ چوس رہا ہوگا لٹکا ہوا آئے گا پھر اللہ تعالیٰ کہے گا آئے بچے بتاہ تو کچھ کہنا چاہتا ہے تو بول وہ بچہ اپنے ماں کی پستان کو مو سے چھوڑ دے گا پھر اللہ اس کو زبان دے گا وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں مارا گیا ایبورشن کرا گے گرا دیا گیا اس بچے کو اللہ زبان دے گا اور یہ بچہ قیامت کے دن کہے گا ہاں آئے اللہ میں کہنا چاہتا ہوں کہا کیا ہاں آئے اللہ ہسے ہی امی قتلت نہیں یا ربی یا ربی یا ربی ہاں ہاں ہی امی قتلت نہیں اوہ میرے رب اوہ میرے پروردگار یہ میری ماں ہے جس کے پستان جس کے سینے سے ہم لٹکے ہوئے یہی میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے مار ڈالا تھا یہی میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے قتل کر ڈالا تھا یہی میری ماں ہے جس نے دنیا میں میری حفیہ کی تھی اے اللہ جو دنیا میں مجھے نہ پال سکی آج تو اس کو چہنم میں ڈال دے اللہ میں اس کو جنت میں جانے نہیں دوں گا اللہ تو اس کو جہنم میں پھیک دے یہ بچہ قیامت کے دن اپنی ماں کو جنت میں لے جانے سے آڑ بن جائے گا اور جہنم میں پھکوا دے گا آسان ہے ایوارشن کرا لینا بہت آسان ہے لیکن قیامت کے دن یہ عورتیں بچ نہیں پائیں گے اور اگر آپ اس جرم میں شامل ہیں میاں بیوی دونوں نے مل کر اگر ایسا کیا ہے تو دونوں مجرے میں دونوں جہنم میں جائے گی یہ ہمیں سوچنا چاہیے اب اس سے زیادہ انسانیت کہاں ملے گی جو کماری لڑکی کے بھی پیر میں پڑھنے والے بچے کو گرانے کی اجازت نہیں لے رہا ہو اسلام ٹھیک ہے گلتی ہو گئی گلتی تمہاری ہے نا شادی سے پہلے جرم تم نے کیا ہے نا اس بچے کا کیا قصور ہے جو تمہارے پیٹ میں پل رہا ہے ایک گلتی تو کر چکی ہو زنا کر کے لیکن دوسری خلطی کیا کر رہی ہے اس کو گرا کر اس بچے کو پیدا کرنے کا حق ہے تمہارا اس بچے کو اس دنیا میں آنے کا حق ہے اور اگر وہ بچہ پیٹ میں رہ گیا اور پتا چل گیا تو جانتے ہو اسلام سزا کو پوسٹ پون کر دیتا ہے کینسل نہیں کرتا ہے زناکار لڑکی کو سزا ملے گی کوانی لڑکی کو سزا ملے گی لیکن سزا کو پوسٹ پون کر دیا جائے گا جب تک بچہ ماں کے پیڑ سے عورت کے پیڑ سے پیدا نہ ہو جائے تب تک اس کو سزا نہیں دی جائے یہ ہے انسانیت اس سے زیادہ انسانیت کہاں ملے گی آپ کو انسانیت کی ایک اور مثال پر غور کیجئے قرآن کہتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ اللَّا تَعْدِلُوا اَعْدِلُوا هُوَا قَرَبُوا لِلْتَّقْوَا یہ ہے سب سے زبردست مثال کل بھی میرے یہ آیت پڑی تھی لیکن واقعہ جو کل سنا رہے تھے آج وہ واقعہ میں دوسرا واقعہ پیش کروں گا آپ کے ساتھ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ اللَّا تَعْدِلُوا کسی قوم کی دشمنی تمہیں انصاف کا مدل کرنے پر مجبور نہ کر دے دیکھئے اسلام کیا سکھاتا ہے سن رہے ہیں ادھر دیکھئے کیا کر رہے ہیں پانی بھی لگتا ہے یہی پر سپلائی ہو رہا ہے آپ لوگ سن رہے ہیں تو پانی پی رہے ہیں ہم بول رہے ہیں تو پانی پینے رہے ہیں دیکھو آپ کم سے کچھ سیکھو بولنے والا پینے رہا ہے آپ کو سنتے ہوئی پیاس لگ رہی ہے اب میں بھی پینے لگوں تو کیا ہوگا اب یہاں سے وہ ٹوٹ کے لوگ پیش آپ کرنے جا رہے ہیں مجھے نہیں لگ سکتا کیا اب میں کہوں چاہ بیٹھی رسمیٹ بعد آؤں گا تو اچھا لگے گا کچھ سیکھو جب بولنے والا اگر اپنے آپ کو روک سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں روک سکتے ہیں ایک چاچا اٹھ کے گئے بچھا رہے ہیں کئی جلسوں میں بول چکا ہوں چاچا جب اٹھتے تو مجھے بہت بست آتا ہے کوئی بزرگ اٹھتا ہے ایسا لگتا کہ بچارہ اب وہ چاچی کے پاس جا رہا ہے اب کیا کرے گا چاچی کے پاس جا کے اب اس وقت جا کے کرے گا بھی کیا اور جائے گا بھی تو بچارہ اب کچھ کام کا تو رہ نہیں گیا جی آدھ بیعت کری نہیں پائے گا تو کیا فائدہ ہوگا سنو بچارہ بیٹھو سبحان اللہ الحمدللہ پڑھو قرآن کتنی بہتری مثال پیش کر رہا ہے انسانیت کا سب سے بڑا سبق یہ دے رہا ہے کہ دیکھو دشمنی کبھیلی کسی سے بھی ہو سکتی ہے تمہاری اور دشمنی کسی قوم کی یا کسی فرد کی کسی انسان کی یا کسی برادری کی دشمنی تمہیں انصاف کا خون کرنے پر مجبور نہ کر دیں ایسا مت کرنا کہ دشمنی کسی کے ساتھ ہو تو اس کے ساتھ انصاف نہ کرو ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے میں جج بن گیا ابھی تک کچھ نہیں تھا اچانک جج بن گیا اور میرے دشمن کا مقدمہ میری ہی کوڈ میں آ گیا اب دشمن بھی ڈر رہا ہے سابی تو جج بن گیا اور میرے بھی دل میں یہ آ رہا ہے کہ اب بدلہ لوں گا یہ ہوتا ہے یہ چیز سامنے اسلام اس کا سب سے سخت درو دی ہے دشمنی ہو سکتی ہے لیکن دشمنی کی وجہ سے تم انصاف کا خون کر دو اور انصاف کا مدر کر دو یہ تمہارے لئے جائز نہیں ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَا عَلَّا تَعْدِلُوْا دیکھو کسید قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کرتے کہ تم اس کے ساتھ بے انصافی کرنے لگو انعائے کرنے لگو ایسا نہیں ہونا چاہیے انعائے نہیں ہونا چاہیے ظلم نہیں ہونا چاہیے اس کی اوپر قاضی شرح کا نام آپ نے سنا ہوگا کل میں نے یہ واقعہ سنایا تھا محبت پر کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو کی زرہ گائب ہو گئی تھی تو یہودی کے حق یہودی کے پاس دیکھی تو مقدمہ دائر کر دیا لیکن آج قاضی شرح کا اپنا واقعہ سناتا ہو کہ قاضی شرح کا بیٹا آیا قاضی شرح بڑے ایماندار جز جج جنہوں نے فیصلہ بھی سنایا تھا تو حضرت علی نے ان کو بنایا تھا جج لیکن ایک مقدمے میں فیصلہ علی کے خلاف ہی سنا دیا نہیں آپ غلط ہے اچھا اس واقعے کو آپ سمجھنے تب ہی سمجھیں گے جب میں اس واقعے کو بھی دہرہ دوں حضرت علی کی زرہ کھو گئی تھی زرہ جانتے ہیں نا نہیں جانتے زرہ ہوتی ہے جب جنگ ہوتی ہے تو لوہے کی ایک چادر نمہ کوئی چیز ہوتی ہے جو سر پہ ڈال لی جاتی ہے یہاں ایسے تاکہ دشمن جب کوئی تین مارے تو سینے پہ نہ لگے بلکہ لوہے کی اس زرہ پر لگ جائے تو سینہ میرا پھٹے نہیں دل میرا پھٹے نہیں تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے لوہے کی ایک چادر اڑ لی جاتی تھی اس کو زرہ کہتے ہیں وہ زرہ گائب ہو گئی تھی حضرت علی کی چھے مہینے کے بعد حضرت علی نے وہ زرہ ایک یہودی کے پاس دیکھی تو یہودی سے کہا یہ زرہ میری ہے یہودی نے کہا کہ آپ جھوڑ بول رہے ہیں حضرت علی نے کہا میں امیر المومنین ہوں میں جھوڑ بولوں گا بولے وہ میں نہیں جانتا ہوں آپ امیر المومنین ہیں ٹھیک ہیں لیکن یہ زرہ میری ہے آپ اس کو نہیں لے سکتے ہیں کہا کہ میرے پاس اس کے گواں ہیں تو اس یہودی نے کہا کہ امیر المومنین آپ خام خام اس سے بحث کر رہے ہیں یہ زرہ میری ہے اور اگر آپ کہتے ہیں یہ زرہ میری ہے تو جائیے کورٹ سے لے لیجی حدالت سے لے لیجی ثابت کریے آپ کی ذرا ہے اور آپ کے پاس گواں ہیں تو کورٹ میں لے جائیے حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے بھائی چاہتے تو اپنی پولس کو بھیج سکتے تھے لیکن نہیں مقدمہ دائر کیا مقدمہ کون دائر کر رہا ہے امیر المومنین اور کس کے پاس مقدمہ دائر کر رہے ہیں قاضی شرح جج ہیں کس نے بنایا جج علی نے آج کل کی جج کی طرح نہیں تھے کسی کو لالج دے دیا جائے تمہیں راج سبا کا ممبر بنا دیا جائے گا تم مسجد کی زمین پانچ ایک اور دوسری جگہ لے لو یہاں رام ہندر بنے گا فیصلہ دیکھو یا عقل میں نہیں آتا ہے ایک اللو کا پٹھا بھی کہہ دے گا یہ کتنا غلط فیصلہ ہے ایک جاہل آدھی بھی کہہ دے گا کہ فیصلہ کتنا گھڑیا مسجد تھی یہ سہی ہے 1940 تک نماز پڑھی جاتی تھی یہ بھی ٹھیک ہے ہندو بھائیوں کا دعواتہ کہ مندر توڑ کر مسجد بنائی گئی ہندو وہ بھی ثابت نہیں کر پائے فیصلے میں لکھا ہے ہندو سمودائے ثابت نہیں کر سکا کہ وہاں پہلے مندر تھا اس کو توڑ کر مسجد بنائی گئی یہ بات بھی غلط ہے یہ بھی ہے لیکن اس کے باوجود فیصلہ کیا آتا ہے کہ یہاں رام مندر بنے گا اور اس کے جگہ پانچ ایکڑ زمین دوسری جگہ دے گی جائے بدلے میں دوسری جگہ یہ فیصلہ ہوتا ہے اندھیر نگری چوپٹ راجہ بھیس بھی تمہاری لاتھی بھی تمہاری لیکن یہ فیصلہ بھارت کے اتحاس میں کالے دن کے ساتھ لکھا جائے گا مندہ میں کیونکہ سپریم کورٹ کے بعد ہم جائیں تو کہاں جائیں سپریم کورٹ کا فیصلہ سر آخوں پر مان لیتا ہوں اس لیے مانتا ہوں کہ میرے ملک بھارت کی میرے پیارے دیش بھارت کی بیزتی نہ ہو میرے ملک کے قانون اور سروچ عدالت کی بدنامی نہ ہو اس لیے مان لیتا ہوں میں مان لیتا ہوں لیکن اندھاج آدمی بھی کہہ دے گا کہ کتنا غلط فیصلہ ہے چلی ٹھیک ہے آئی بات نکل گئی قاضی شرائے کی عدالت میں جب مقدمہ دائر ہوا تو حضرت علی کے پاس بھی نوٹس آیا اور اس یہودی کے پاس بھی نوٹس گیا شرائے کا قاضی شرائے کا کہ تم کو فلا فلا دن آنا پڑے گا دو لوگ کر گھرے میں کہا کون حضرت علی سے کہا اس کر گھرے میں جاؤ اور یہودی اس کر گھرے میں حضرت علی سے کہا جا رہا ہے کہ بتاؤ مدعیہ پہ دعبہ آپ نے کیا مقدمہ آپ نے ٹھوکا ہے تو بتاؤ کیا پرابلم ہے فرمایا کہ میں شہر کا امیر المومنین ہوں قاضی شرائے نے ٹھوکتے ہوئے کہایا علی یہاں امیر المومنین کا ٹائٹل نہیں لگے گا اس وقت آپ گھرے میں ہیں اور میری اوپر آپ اپنی پوسٹ اور اپنی ڈگری کی دھونس نہیں دکھا سکتے ہیں میں قاضی کے عہدے پر ہوں اس لیے مجھے یہ علقاب نہیں چاہیے اس وقت آپ ایک عام انسان کی طرح کر گھرے میں کھڑے ہیں آپ صرف یہ کہیے کہ میں علی ہوں حضرت علی نے کہا سوری ہوں افبال سوری میں علی اس یہودی کے پاس میری زیرہ ہے چھے مہینے پہلے وہ زیرہ میری کھو گئی تھی چھے مہینے کے بعد جب میں نے اس کے ہاتھ میں دیکھی تو وہ میری ہے یہودی نے کہا گیا کہ وہ زیرہ دکھاؤ یہودی نے زیرہ دکھا دی آئے علی دیکھ لو حضرت علی نے کہا کہ ہاں یہ میری زیرہ ہے یہودی سے پوچھا کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو یہودی کہتا ہے کہ علی جھوٹ بول رہا ہے یہ زیرہ میری ہے اب معاملہ فز گیا اب جج کیسے فیصلہ کرے گا اسلامی قانون دیکھئے قاضی صاحب کہتے ہیں علی آپ کو گواہ پیش کرنا پڑے گا جو اس بات کی گواہ ہی دیکھی یہ زیرہ میں نے علی کے پاس دیکھی ہے حضرت علی نے کہا کہ میرے پاس اس کا گواہ موجود ہے کب بلاؤ اس کو بھی کڑھرے میں کھڑا کیا جائے گا حضرت علی نے جس شخص کو گواہ بنا کر بلایا وہ ان کا بڑا بیٹا حسن تھا حضرت حسن آتے اور گھرے میں کھڑے ہو کر گواہ ہی دیتے ہیں کہ یہ زیرہ میرے باپ کی ہے حضرت علی کی ہے اور میں نے اس کو کئی مرتبہ اپنے باپ کے پاس دیکھا ہے قاضی شریک کا جواب سنو آئے علی شریعت کا مسئلہ یہ ہے قرآن اور حدیث یہ کہتی ہے محمد رسول اللہ کا فرمان یہ کہتا ہے اگر کسی کے حق میں گواہی دینے کے لیے اگر وہ گواہی دینے والا اس کا بیٹا ہے تو بیٹے کی گواہی بات کے حق میں نہیں مانی جائے گی اس لیے کہ بیٹا وہی بولتا ہے جو باپ چاہتا ہے بیٹا وہی کہتا ہے جو باپ چاہتا ہے میں مانتا ہوں کہ تمہارا بیٹا جھوٹا نہیں ہے لیکن میں بیٹے کی گواہی نہیں مانوں گا اس لیے کہ بیٹے کی گواہی ہی باپ کے حق میں تغول نہیں ہے سپریم کورٹ کے جس صاحب سے پوچھو جب کوئی گواہی نہیں ملی ہے کہ یہاں پہلے مندر تھا کہ پھلا تھا کہ یہ تھا وہ تھا تو تم نے کس بنیاد پر فیصلہ سنایا مولانا جرجیس زیادہ موچی اڑان مدھوڑو تھوڑی تھوڑی بات پر تو لوگ سلاکھوں میں جا رہے ہیں تم بچے کیسے ہو جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے میں خود سوچ رہا ہوں کی بچا کیسے ہو ورنہ ایک چینل والا تو ہاتھ دھوگر نہیں نہ دھوگر میرے پیشے پڑا ہوا ہے کتنا فیمس کر دیا اس نے کہ ہم جانتے ہی نہیں تھے کہ کیا تھا بار بار اس پہ دے رہا ممتہ کھا مولانا پتہ نہیں اس کو کونسی تقریر مل گئی میری کہا ممتہ کھا مولانا ممتہ کھا مولانا چیخ رہا چلا رہا ہے ممتہ کھا مولانا اچھا ہوا کہ ممتہ کا مولانا کہہ رہا ہے یعنی ایسا نہ ہو کہ کچھ دنوں بعد کہنے لگے مولانا کی ممتہ ڈر لگتا ان لوگوں سے ایک بار تو میں سن رہا ہوں چینل خبر میں بنگالی میں ہوں بھلکی کے علاقے میں میری تقریر کی میں سن رہا ہوں تقریر کہیں کی ہے بھیڑ کہیں کی ہے اور جھنڈا کہیں اور کا لگا ہوا ہے ہر طریقے سے کارڈ کے جوڑ کے کہتے ہیں آدھی اینٹ آدھا کھمبا لائے سے جوڑ دیا کہتے ہیں ہمبتی نے لائے جوڑا کھمبا وہی سب اس نے کیا آدھی اینٹ آدھا روڑا ہمبتی نے لائے جوڑا کھمبا ہمبتی نے جوڑا کھمبا یہی ساری مثالیں اس کی ہیں تقریر میری این آر سی پہ ہوئی سی اے پر مالدہ میں کلیہ چک کے علاقے میں کب ہوئی پچھلی سال اور دکھا رہا ہے ممتہ کے ووڈ سے کیا معاملہ اس کا اور بھیڑ دکھلا رہا ہے ہیدر آباد کی وہ امیسی سی اے اور این آر سی پہ کچھ کر رہے ہوں گے تو اس کی بھیڑ ہم اس میں دکھا رہا ہے کتنے جھوٹے ہوتے ہیں لگتا ہے کہ ان کو چوکی دار کی ہوا لگ گئی ہے اثر تو آئے گا ہی ہمارا چوکی دار سنا ہے نا وہ قصہ ایک بار سعودی عرب گئے با نام مدلے بھائیے کوئی چوکی دار ہے ہمارے دیش میں وہ سعودی عرب گیا تھا ایک بار تو وہاں بادشاہ نے توپ دکھائی ان کو توپ تو توپ وہ دیکھ کر کہتا ہے کہ شاہب یہ کتنا پھینکتی ہے تو سعودیہ کا بادشاہ بولا واللہ یا حبیبی آپ سے کم پھینکتی ہے سعودیہ کے بادشاہ نے کہا کی اللہ کی قسم یہ آپ سے کم پھینکتی ہے آپ بہت درچی پھینکتے ایک بار ایک میڈیا والا اوپر ایسے دیکھ رہا تھا دربین سے تو چوکی دار صاحب اس کو بولتے ہیں میں یہاں کھڑا ہوں تو اوپر کس کو دیکھ رہا کہ نہیں میں آپ کی باتوں کو دیکھ رہا ہوں وہ کہاں تگل رہی ہیں وہ کتنی مجھائی میں جا رہی ہیں کون سے ستارے سے اور کھیکشا سے ٹکراتی ہے میں آپ کی لپھازی دیکھ رہا ہوں چند زبانی آپ کی باتیں میڈیا والے بھی جب اس کے مزاق پڑھانے لگے تو آپ سوچ لیچے کہ کیا حال ہے لیکن ان کی گنگا میں جو جبکی لگائیں کہ وہ پاپ مکت ہو جائے گا گنگا گنگا جل میں نہانے سے اتنے پاپ نہیں دھولیں گے جو بی جے پی میں جانے سے پاپ دھول جائے گیا بہت اچھی گنگا ہے یہ بہت اچھی دیکھنا ہے وہ دو کونی کا آدمی جو چھبیس آیت قرآن کی نکالنے کی بات کر رہا تھا ڈپکی لگایا ہوا اسی گنگا میں اسی لئے تو بچا ہوا ہے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو بھونکنے والے کتے ان کا نام لے کے دو دو کروڑ پانچ پانچ کروڑ ددس عرب کی تقریر اپنی خراب کروں گا قرآن و حدیث پر ہونے والی تقریر کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے اور اس کے نام لیں گے ایسے لوگوں کے جو کسی کی ہڈیوں پر پلے ہوئے ہیں ان کو معلوم ہے جب تک چوکیدار صاحب میں ہم محفوظ ہیں چوکیدار ہڑ گئے تو کیا ہوگا میرا سلمان درشدی کو بھی کہیں اور پناہ لینا پڑی تسلیمہ نصرین کو بھی کہیں اور پناہ لینا پڑی تم ہو کیا چیز ایسا بولا چھپیس آیتوں کو نکالو اس کی بیوی نہیں نکال دیا باگ بیٹوں نے نکال دیا باگ رشدداروں نے نکال دیا باگ اور ان کے معلومیوں نے جواب دیا اس کے مرنے کے بعد اس کو مسلمانوں کی قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا کوئی اس کی جنازی کی نماز نہیں پڑھائے گا اب تیری رام رام سکتے ہوئے گی بغیر توبہ کے مرا اور بغیر کلمہ پڑے ہوئے مرا تو ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ کرے کہ یہ آگ میں جلایا جائے اللہ کرے کہ اس کو دوگج دوگج زمین بھی نہ ملے دفن ہونے کے جو قرآن کریم کی آیات کا مذاب آئے گا اس کے ساتھ یہی ہونا چاہے کہا یہ گواہ نہیں مانا جائے گا اچھا اچھا ٹھیک ہے یہ نہیں کہا اے قاضی میں نے ہی جج بنایا اور مجھے کو آکھیں دکھا رہا ہے یہ نہیں کہا میرے پاس ایک اور دوا ہے میرے غلام کو بلاؤ کمبر کمبر آیا کمبر کہا لو یہ میرا غلام ہے کڑگرے میں کھڑا ہوا کمبر نے کہا کہ یہ زیرہ جو اس یہودی کے پاس سے وہ میرے مالک کی ہے علی کی ہے میں نے اس زیرہ کوئی نہیں کے پاس دیکھا ہے جنگ میں جاتے ہیں پر اسی زیرہ کو وہ اپنے سینے پر اٹھا لیتے ہیں یہ میرے مالک کی زیرہ ہے قاضی شرے نے پوچھا آپ کون کہا میرا نام کمبر ہے ان سے تمہارا کیا رشتہ ہے کہ یہ میرے مالک ہے میں ان کا غلام ہوں قاضی شرے کا فیصلہ آئے علی سوری غلام کی گواہی بھی مالک کے حق میں قبول نہیں اس لیے کہ غلام وہی کہتا ہے جو اس کا مالک کہلواتا ہے غلام وہی کرتا ہے جو اس کا مالک کرواتا ہے سوری غلام کی بھی گواہی قبول نہیں کی جائے گی کوئی اور گواہ لاؤ جس کا آپ سے اور آپ کے خاندان سے کوئی رشتہ نہ ہو حضرت علی حضرت علی نے کہا پھر ہمارے پاس کوئی گواہ نہیں چاہتے تو جھوٹے گواہوں کی کمی نہیں تھی پچاس کھڑے کر دیتے لیکن کیا کہا میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے پھر قاضی شرے کہتے آئے یہ 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 زیرہ تمہاری ہے کیونکہ حضرت علی اپنے گواہ پیش نہیں کر سکے شرعی گواہ نہیں لا سکے اس لئے یہ زیرہ اسی کی مانی جائے جس کے پاس زیرہ کے مالک تم ہو وہ یہودی کٹ گھرے سے نکلتا ہے کیونکہ اس کو ڈگری مل گئی وہ کامیاب ہو گیا حضرت علی سے سینہ ملتا ہے گلے ملتا ہے حضرت علی کچھ نہیں کہتے اس کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں کہتے ٹھیک ہے کوڑ کا فیصلہ تمہارے ہم میں چلا گیا جائیے یہ زیرہ تم لے جاؤ جب میرے پاس گواہ نہیں تا شرعی کوئی گواہ تو اس کے مالک تم ہو لے جاؤ قاضی شرعی کی بھری عدالت میں وہ یہودی کہتا ہے اے قاضی شرعی آپ کے فیصلے کو میں سلیوٹ مارتا ہوں آپ کے فیصلے کو میں سلام کرتا ہوں اور آج میں اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کرتا ہوں آپ نے بالکل سچا فیصلہ سنایا ہے صحیح فیصلہ ہے لیکن ایک سچائی میری زبان سے سن لی یہ زیرا واقعی حضرت علی ہی کی ہے ان کے گھر کے در واضح پر پڑی ہوئی تھی اور اتفاق سے اندر پہ شاک یا قضاء حاجت کے لیے کسی کام کے لیے چلے گئے تھی میں نے پڑی